اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی نوک ہوتی ہے اور بے کی جو گھٹائی ہے وہ ایک کت کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیڑھ کت اس کی پہمائش ہو گئی اس کے بعد یہ ایک کت پونہ کت تقریباً اور اس کے بعد اوپر سے جب ہم یہ میر کرتے ہیں تو یہ تین کت کی علیف ہوتی ہے یعنی گلائی والے حصے کو کے بعد تین کت کی علیف ہے یہ اس کو تھوڑا سا نشانات کے ذریعے آپ پر واضح کرتے ہیں کہ اس کی موومنٹ کیا ہوگی یعنی کلم کی موومنٹ واضح ہو جائے گی اس طرح سے اوپر سے جہاں سے ہم علیف چھوڑتے ہیں وہاں سے ایک کت پہمائش ہے نقطہ جو ہے وہ ہم نے نشیست والی لائن پہ لگانا ہے بے بے بنانے کے لئے ہمیں نوک استعمال کرنی ہے اور اس کی گلائی بنانی ہے تھوڑی سی دوسری لائن سے تو اس کے لئے ہم نے پہلی لائن سے دو کت نیچے شروع کرنی ہے بے کی مد کھینچنی ہے بڑی بے جو گیارہ کت کی ہوتی ہے یہ بھی سمجھانے کے لئے آپ کو مد کو سمجھانے کے لئے آپ کے لئے یہ تھوڑی تھوڑی کٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کی موومنٹ کو سمجھ سکیں بہت زیادہ کٹنگ اس لئے نہیں کی جا رہی کہ اس کے فلو میں فرق آتا ہے تو اس کے فلو کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کلم کی موومنٹ صحیح طرح سے ہو سکے آخر پر نوک کو سیدھا کرتے ہیں گلائی میں اور اس کے بعد اس کی جو تھوڑی بہت نوک پلک ہے وہ سیدھی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں یہ ہر دفعہ لفظوں میں گنجائش ہوتی ہے کہ کہیں سے ہی زیادہ اور کم لگ جاتی ہے تو اس کو ذرا ٹھیک کرنا بہتر ہوتا ہے کرنے کے لئے ہمیں دو قط نیچے کی طرف اور دو قط ہی اوپر کی طرف جو ہے وہ مئیر کرنے ہوتے ہیں یعنی جو دوسری لائن ہے اس سے دو قط نیچے اور دو قط اوپر تو یہاں سے اگر ہم یہ پوری گلائی کو مئیر کریں گے تو وہ ایک قط کی ہوگی اور ویسے آدھا قط جو ہے وہ گلائی ہوتی ہے اس کی اسی طرح بے تے لکھتے وقت بھی ہمیں بے کی شیپ اسی طرح ہی بنانی ہے جیسے چھوٹی سی مد ہوتی ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کلم کا فلو جو ہے وہ صحیح رہے اس کا اینگل صحیح رہے یعنی اینگل اور مومنٹ جو ہے وہ لکھائی میں بہت اہم ہیں ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کی میرمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ پانچ قط کی ہوتی ہے اور یہ میرمنٹ گیارہ قط کی ہوتی ہے جو کہ آل لڑی ہم مفرد بے اور تے میں سیکھ چکے ہیں یہاں سے قط کی نوک نوک بالکل سیدھی ہوتی ہے آدھا قط ایک قط یہ ساری میرمنٹ کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور یہ ایک قط کی بے جو ہے وہ اس کی بنتی ہے کیونکہ آدھا قط کی نوک اور آدھے قط کی گلائی ہے آدھے قط کی مٹائی اس کی بنتی ہے بے کی تو یہ نیچے کی طرف بھی دو قط تقریباً گلائی سے وہ انہیں دو قط ہے اور اب یہ ہم یہاں پہ میرمنٹ لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اچھی طرح سے اور انہیں یاد کر سکیں اس دلوہ اچھی طرح سے مشک کریں اور جو ہے وہ اس کو سمجھیں بہت شکریہ اللہ حافظ